بسم اللہ الرحمن الرحیم جسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں چودہ مئی دوہزار اٹھارہ تو امریکن پریزیڈنٹ دونال ٹرم نے ڈیسیجن لے لی اور اس ڈیسیجن کے تحت پہلی بار تاریخ انسانیت میں پہلی بار ایک سرزمین پہ امریکہ نے اپنی سفارت خانہ ویڈاوٹ پرمیشن آف دیکنٹری اس مملکت کی اجازت کی ورگیر سفارت وہاں پہ کولی اور یہ وہ دن ہے چودہ مئی جس دن برطانیہ نے پہلی بار یہویوں کو لاکہ ایک سرزمین پہ بسایا اور وہاں پہ بسنے والے پشتنی باشندوں کو نکال باہر کر کے جلاوطن کر لی اور انیس سو آرتالیس میں ایک نئے مملکت غاسب اسرائیل کے نام سے وجود میں لے آئے اسی دن کو دوبارہ یاد دلانے کے لئے آج کے استعمار کا سلگنہ ڈونال ٹرم نے چودہ مئی دوہزار اٹھارہ کو اپنی سفارت خانے کو تلاوید سے نکال کے خود اس میں لے آیا تاکہ فلسطینیوں کو یہ یاد دلائے کہ ہم نقبہ نہیں بولے ہیں کیچسٹوفی نہیں بولے ہیں ہم فلسطینیوں کے وجود ختم کرنے والے ہیں لیکن فلسطینیوں نے اپنے خون کے ذریعے اپنی جانوں کو قربان کر کے دنیا کو بتا دی امریکہ کو بتا دیا نیتنیاہو اور ڈونال ٹرم کو بتا دی کہ سفارت خانے کو اسرائیل کے وجود کو امریکہ اور اسرائیل نیتنیاہو کے وجود کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں خود اس فلسطینیوں کا ہے خود اس مسلمانوں کا ہے مسلمانوں کا ہی رہے گا ہم ایک آزاد مملکت میں زندگی بسر کرتے ہیں یہ ایک سیکلر کنٹری ہے جہاں سب سے پہلے فلسطینیوں کے حمایت اسی مملکت نے کی ہے اور ہمیں امید ہے جس طرح سے ساؤتھ افریقان ہے ایک سیکلر کنٹری ہوتے ہوئے ایک نون مسلم کنٹری ہوتے ہوئے چودہ میں دو آزار اٹھارہ کے فلسطینیوں کے قتل عام کے پروٹس میں اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ترکی نے اپنی سفیر کو واپس بلا لیا نیدرلین نے بلا لیا ہمیں گومنٹ آف انڈیا سے بھی یہی ایکسپیکٹیشن زورتہ وقت ہوا ہے اپنی سفارت خانے کو اسرائیل میں بند کریں گے اسرائیل کے سفیر کو ہندوستان کی سرزمین سے نکال باہر کریں گے اور یہ تعلقات ختم کریں گے یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے ہر زندہ ضمیر انسانوں کا مسئلہ ہے فلسطین مسلمانوں کا ہے فلسطین ایسائیوں کا ہے فلسطین ان یہودیوں کا ہے جو دین موسیٰ پر یقین رکھتے ہیں یہ قدس ہے اور قدس فلسطینیوں کا ہے قدس اسرائیلیوں کا نہیں ہے غاصب اسرائیلیوں کا نہیں ہے اس لئے ہمیں گومنٹ سے دوبارہ ہماری گزارش یہی ہے اور اسی گزارش کے لئے آج کا یہ پروٹسٹ ہے ہمیں امید ہے اسرائیل کے سفیر کو ہندوستان کی مملکت سے نکال باہر کریں گے اور اپنے سفیر کو اسرائیل سے تلہ ویڈ سے واپس بھلا لیں گے تاکہ ہندوستان میں بسنے والے پچیس کروڑ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کی قدر کرتے ہوئے گورومنٹ آف انڈیا سیکشن کو اڑھالے یا ہمارکہ ہوئے